سب سے پہلے آپ فوٹو کو کراپ تو کر لے آپ نے اس کو پاسپورٹ سائز پہ لے آئے ہیں اب آپ نے اس کو خوبصورت کرنا ہے تو آپ یہ ٹوز لے لیں گے اس کے اس اراکی کا سیلیکشن لے لو میں پچاس سے لے رہا ہوں یہ سیلیکٹ ہونا چاہیے ادھر پچاس سے لے رہا ہوں اگر پچاس ہے زیادہ سیلیکشن لیتا ہے ہاتھ سے زیادہ تیس پہ کر لو بیس پہ کر لو یہ میں نے کر لیا ٹھیک ہے جی اب میں کچھ سیلیکشن نکالنا چاہتا ہوں گول کر دیا اس سے میں واپس نکالتا ہوں کہ میں یہ چیزیں سیلیکٹ نہیں کرنا چاہتا ان کو میں نے بلر نہیں کرنا آنکھوں کو میں نے بلر نہیں کرنا تو وہ میں نے نکال دیا ہے کس کے تروں اس کے تروں یہ پہلے سیلیکٹ کرتے ہیں یہ ڈی سیلیکٹ کرتے ہیں اب میں نے یہاں بھی دیکھو اس کے جو بھومیں ہیں یہ ہو گیا اب اس کا موہ ہے موہ کو میں نے بلر نہیں کرنا اب اس کے موچوں کو میں نے بلر نہیں کرنا ٹھیک ہے جی ایک تو اس طرح ڈی سیلیکشن ہوتی ہے نا دوسرا اگر یہ دباؤ تو دیکھو جو جگہ ہم نے نہیں کرنی اس کو بلر نہیں کرنا وہ سرخ ہے تو آپ یہ برش لے لو برش کو بٹن سے بڑا کر لو یہ کر لو کہ ہم نے اس جگہ کو بلر نہیں کرنا کیونکہ یہ جگہ موہ ہیں آنکھیں ہیں یہ خراب ہوتی ہیں فوٹو میں تو پہچانی آنکھوں کی ہوتی ہے پہچانی آنکھ کی ہوتی ہے ہم یہ علاقے کو بلر نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس علاقے کو ہم نے بلر نہیں کرنا ٹھیک ہے جی واپس چلے جاؤ سیلیکٹ ہے اب اس کو آپ فیدر دوگے کنٹرول آلٹ ڈی فیدر آپ اس کو دس سے دیتے ہیں کتنے سے دیتے ہیں دوس فیدر فیدر آپ نے دے دیا دس سے دے دیا ٹھیک ہے جی یہ ابھی تو گولائی ہو گئی اس کے کونے جو تھے وہ نکل گئے اب اس کو فیلٹر کوڈیک اور یہ کرو اب اس کے جنیاں ختم ہو گئے دیکھو چارہ اس کا پلین ہو گیا دیکھو پلین ہو گیا چارہ کنٹرول ایف دباؤ وہ اور بھی پلین ہو گیا لیکن اب چونکہ تھوڑا خراب ہو رہا ہے کنٹرول زیٹ کرو وہ پہلے والا ایک ٹھیک تھا یہ تو ہو گیا اب اس کے بعد آپ اس تو تھوڑا بڑا کر لو تصویر کو خوبصورت کریں تو یہ برش لے لو یہاں سے کوئی ایسا برش لے لو مثال اس قسم کا برش لے لو ٹھیک ہے جی اب اگلی کرو یہ کالا کرنے والا ہے اس میں دو ہیں یہ سفید کر رہا ہے اور یہ نیچے والا ہاتھ کالا کرتا ہے اب اس کو برش کو تھوڑا بڑا کر لو یہ میں نے کالے کر لیا سوری یہ لینا اور آنکھوں کو میں نے کالا کر لیا یہ کالا کر لیا یہ کالا کر لیا یہ کالا کر لیا ٹھیک ہے جی آنکھ سے جو داخ تھا اس کو میں اس ٹھول سے برش چھوڑا کر لو یہاں سے تھوڑی سے فیدی اٹھا کے یہاں مار دیا جو کالا داخ تھا وہ بھی میں نے ختم کر دیا کنٹرول زیرو کرو واپس اپنے سیس پی چلا جائے گا اس کے بعد مونچوں کو دیکھو بڑا کر لو ادھر آ جاؤ سپیس کا بٹن پکڑو اس کو ادھر کھینچ سکتے ہو سپیس کا بٹن دباؤو ماؤس سے اس کو ادھر ادھر کھائیں چھو سپیس کا بٹن دباؤ کے رکھنا ہے سپیس کا بٹن میں نے چھوڑ دیا اب اس کو بڑا کر دو یہ مونچے تھوڑی کالی کر دی یہ کر دیا ٹھیک ہے جی کنٹرول منفی تھوڑا پیچھے چلا گیا اب بالوں پر آ جاؤ یہاں پر برش کو چھوڑا کر لو یہ تھوڑی لکیر مالی تھوڑی لکیر مالی جتنا دیکھو یہاں پر اپسٹی میں نے پچاس رکھی ہے زیادہ رکھو گی تو زیادہ کالا کرے گا کام رکھو گے تو تھوڑا تھوڑا کالا کرے گا تو یہ ہو گیا یہ میں نے اس کو بھی کالا کر لیا بر نہیں نکلنا یہ بر کنٹرول زیڈ یہ کالا ہو گیا اگر آپ کا خطر ہے کہ مجھ سے بر نکلتا ہے تو یہاں پر کلک کرو کنٹرول شفٹ آئی کرو پھر آپ اس کو کرو پھر یہ بر ایسے جاؤ بھی سوئی تو بر نہیں نکلے گا کیونکہ بر کا علاقہ میں نے بند کر دیا اب اس کو کنٹرول ڈی کر دو کنٹرول زیڈ کو دیکھا فوٹو کمیند دیکھ لیا اب فوٹو آپ کو ٹھیک ہے فوٹو کو آپ سفید کرتے ہیں کنٹرول ڈ کرو یہاں سے یہ کالا ہو اس کو جو رنگ سا گاڑا ہوتا ہے یہاں پہ سفیدی آتی ہے اور یہاں سے اس کی چمک آتی ہے سورج کی روشنی دیکھو یہ چمک آتی ہے ٹھیک ہے یہ میں لائٹ کو بھی میں نے کر دیا اب اس کو میں نے ہو کے کر دیا اب میں کہتا ہوں یہ تھوڑے ہونٹے شونٹری بھی اس کے سرخ ہو جائیں ہونٹوں کا سیلیکشن لے لو یہاں سے کالر ادھر سیلیکٹ ہونا چاہیے کونے پہ اور اس کو اوپر کرو اوکی کر دو اب برش لے لو اب برش لے لو اب برش سے برش کو میں چھوٹا کا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب سورج کنٹرول آلٹ زیڈ ادھر آپ نے ایک لائر لگا دینا ہے اس لائر پہ کام کرنا ہے فوٹو کو خراب نہیں کرنا اب دیکھو برش کو تھوڑا میں نے بڑھا کر دیا اے ادھر آ گیا ادھر آ گیا اب دوسری لائر پہ میں کام کر رہا ہوں فوٹو خراب نہیں ہے فیلٹر بلر گرزین بلر دیکھو اس کو کتنا کر رہا ہے پاندھ رہ پی ہے صحیح میچ کر رہا ہے بیس پہ صحیح کر رہا ہے جیسے آپ کو سوری بیس پہ کر رہا ہے میرے خیال میں بیس پہ ٹھیک ہے اوکے کر دیا اب اس کی اوپی سٹی یہاں سے کم کر دوں میں نے بیس کر دیا کنٹرول زیرہ سے تھوڑا پیچھے کر کے فوٹو کو دیکھو ہونٹ ٹھیک ہو گئے ہیں اب اس کو کنٹرول ای کرو تو یہ دیکھو مل جائیں کنٹرول ای کنٹرول ای سی مل گیا اب یہ ہو گیا اب دوسرا لے لو اب یہاں سے اس کو یا زوم کر دو آپ اس میں قریب کر لو یا اوجی جگہ پہ رکھو سپیس کا پٹن دبا کے اس کو ہیدھر کرو اب میں نے برش لے لیا برش کو تھوڑا بڑھا کر لو ایک ہیدھر ٹکی لگا دی ایک ہیدھر ٹکی لگا دی دیکھو نئی لار پہ کام کر رہا ہوں کنٹرول ای ف دباؤ یہ کنٹرول ای ف میں دبا رہا ہوں دبا رہا ہوں کیوں لبا رہا ہوں کیونکہ آخری دفعہ میں نے ایفیکٹ پاور گازیان بلر والا یہ لگایا تھا تو یہ چھیڑا نہیں ہے وہ لگ رہا ہے چل رہا ہے اس کی کنٹرول ایف سے اب اس کو میں نے پچیس پہ کر دیا کنٹرول زیرو پر پیچھے ہو گیا اب یہ جگہ پہ تھوڑی سرخ ہو گئی اب اگر اس فٹو کو میں اپسن میٹل پہ دوں تو یہ تھوڑی تھوڑی سرخی ہے یہ خود بخود فکس ہو جائے گی میچ ہو جائے گی لیکن اگر اپسن گلوس کی سٹینڈر پہ میں دوں گا تو اتنا رنگ میں نہیں بھروں گا کیونکہ وہ اوریجنل سرخی نکالتا ہے پھر یہ فٹو بہت زیادہ سرخ ہو جائے گا یہ میں میٹل کے لئے اتنا رنگ بھر رہا ہوں اگر آپ گلوسٹی پہ نکالے گی گلوسٹی اوریجنل چیز ہوتی ہے تو اس پہ آپ کا رنگ پھر زیادہ سرخ ہو گیا پھر سرخی آپ کو اتنی نہیں رکنی چاہیے اب اس کو میں کرتا ہوں کنٹرول ای دیکھو یہ بھی مل گئے ہیں اب فٹو دیکھو اب یہاں پہ اس کا بیگراؤنڈ جو کہ یہ تھوڑی نشان نظر آ رہے ہیں دیکھو اب اس کو میں تھوڑا اسی پہ کر دیتا ہوں کیا ہوتا ہے زیادہ سیلیکشن ہو گئے دیکھو نیچے آگئے اسی پہ زیادہ ہو گئی سارٹ پہ کر لیتا ہوں میری سیلیکشن ہو گئی ہے اب کنٹرول ایلٹ ڈی کر دیتا ہوں فیدر پہ تو دس پہ میں نے فیدر کر دیا ہے رنگ میں یہ لے لیتا ہوں آلریڈی ٹھیک ہے ایلٹ بیک سپیس رنگ بھر گیا ایلٹ بیک سپیس ایک دو دفعہ مار لو تو جتنی دفعہ مارو رنگ ابھی میچ ہو گیا زیادہ ہو گیا کنٹرول ایلٹ زیڈ دباؤ تھوڑا پیچھو جائے گا ایک دو دفعہ کنٹرول ڈی دباؤ جہاں پہ آپ کو رنگ میچنگ آجائے وہ رنگ ہو گیا تو اس طرح آپ کا فوٹو